پاکستان نے سری لانکہ کے خلاف کھیلے جانے والے اپنے اہم ترین میچ میں پلینگ لیون کا اعلان کر دیا کپتان بابا راظم کے ساتھ پلینگ لیون میں محمد حارس کو فخر زبان کی جگہ پہ ریپلیس کیا گیا ہے جبکہ زمان خان اس ایشیا کب میں اہم ترین میچ میں اپنے اوڈیے کیریئر میں ڈیبیو میچ کھیلیں گے زمان خان کو انجرڈ نسیم شاہ کی جگہ پر ریپلیس کیا گیا ہے جبکہ وسیم جونئر حارس روف کی جگہ پر میچ کھیلیں گے اس کے علاوہ پلینگ لیون میں امام الحق، احمد حارس، بابا راظم، محمد رزوان اور انجرڈ سلمان علی آگا کی جگہ پہ سعودشکیل محمد نواز کو کوئی مشرف کی جگہ پہ پلینگ لیون میں شامل کیا گیا اس کے علاوہ شداب خان، شاہین شاہ فریدی ٹیم کا حصہ ہوں گے پاکستانی ٹیم، انڈیا سے بری طرح ہار کر پوائنٹ ٹیبل پر اس وقت نمبر تھری پر موجود ہے اور اس کا رانڈرٹ بھی کافی لوگ ہے سری لنکا کے خلاف اگر پاکستان ایک سکور سے بھی جیتتا ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گا اور پھر انڈیا کے خلاف سترہ تریخ کو پاکستان فائنل میں اترے گا اگر بارش کی وجہ سے میچ کسی طور پر ممکہ نہ ہو سکا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا تو پھر سری لنکا فائنل میں پہن جائے گا اور پاکستان واپسی کا ٹکٹ کٹوائے گا بابا رازم نے محمد حرس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے محمد حرس نے سری لنکا پریمیر لیگ میں کافی اچھا پرفارم کیا تھا اور اپنی ٹیم کے لیے کافی اچھی سیچویشن میں میچ فینش کیے تھے محمد حرس نے سری لنکا پریمیر لیگ میں تھرٹی ٹو بالز بار اپنی سینچری بھی مکمل کی تھی اور مین آفتی میچ قرار پائے تھے اس کے علاوہ وسیم جونئر بھی کافی اچھی فارم میں ہیں اور کافی اچھے سے باولویں بھی کرواتے آئے ہیں اس کے علاوہ وسیم جونئر تھوڑی بہتی بیٹنگ بھی کرنا جانتے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر پاکستانی ٹیم کے بیٹسمن کلیپس کرتے ہیں تو پھر وسیم جونئر کی صورت میں اور محمد نواز کی صورت میں پاکستان کے پاس آل رانڈر موجود ہیں بابر عظم الیون کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیٹنگ میں اس طرح ناکام نہ ہوں جس طرح وہ انڈیا کے خلاف ناکام ہوئے تھے تاکہ ہمارے بالر تاک بیٹنگ ہی نہ آئے اور ان سے صرف باولنگ ہی کروانی پڑے سری لنکا ٹیم کافی اچھی ٹیم ثابت ہوئی ہے اور سری لنکا کے سپینرز خاص طور پر مخالف ٹیموں پر کافی دباؤ رکھتے ہیں اور سری لنکا کے سپینرز نے ہی انڈیا کو بھی بڑا ٹوٹل بنانے میں ناکام کیا تھا اور انڈیا ٹیم پچاس آورز میں بھی پورے نہ کھیل سکی اور اپنے آخری آورز میں دو سو تیرہ رنز بنا کر تمام ٹیم پویلین لوٹ گئی تھی سری لنکا سپینرز نے ہی افغانستان کے خلاف اپنا اہم ترین میچ جتوایا تھا افغانستان ٹیم جیت کے بہت قریب پہنچ چکی تھی لیکن سری لنکا سپینرز ڈی سیلوہ نے اپنے آخری آورز میں اور پہلا آورز ڈی سیلوہ کا پہلا آورز تھا اور سری افغانستان کو جیتنے کے لیے سینتیس آورز میں صرف چھز رنز ذرکار تھے تو ڈی سیلوہ آورز کے لیے آئے انہوں نے آتے سار ہی اہم ترین بیٹس مین محمد نبی کو آؤٹ کر کے سری افغانستان پر دباؤٹ بڑھا دیا تھا جس کے باعث افغانی ٹیم محض سینتیس آورز میں تو سکور نہ بنا سکی لیکن وہ میچ بھی نہ جیس سکی سری لنکا سپینرز نے ہی بنگرہ دیش کے خلاف بھی کافی اچھا پرفارم کیا تھا اور بنگرہ دیش کی ٹیم کو بھی سپینرز نے کافی پریشان کیا رکھا یہ بنگرہ دیش کی ٹیم بھی 22 رنز کی دوری پر پویلین نوڈ گئی اور فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی اب پاکستان کے خلاف میچ میں بھی سری لنکا سپینرز کافی خطرنک ثابت ہو سکتے ہیں سری لنکا پیسر پسرنگا ملنگا سٹائل میں بھی کافی پریشان کر سکتے ہیں اور کافی پاکستانی بیٹرز کو بھی ان کے مشکل ترین ایکشن کی وجہ سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو یہ میچ ہر صورت میں جیتنا ہے اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلنا ہے بس صورت دیگر پاکستان او ڈی آئی رینکنگ میں بھی نمبر وان کی پوزیشن سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ ایشیا کاف کے ٹائٹل کی دوڑ سے بھی باہر ہو سکتی ہے جس کا خمیازہ پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کاف کی صورت میں بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ کپتان بابا رازم کو پھر اپنی پلینگ الیون بنانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور ابھی تک پاکستان نے اپنی ورلڈ کاف کا بھی سکوارڈ کا بھی اعلان نہیں کیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سیلیکٹرز کو ابھی تک ٹیم پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ کون سے ایسے پندرہ کھلاڑی سیلیکٹ کریں جو ورلڈ کاف میں موضوع ثابت ہو سکتے ہیں اسی کشم کشمے سیلیکٹرز بھی فائنل کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے کھلاڑی ہیں جو فائنل میں کپتان بابا رازم کے اعتماد وکار پر پورا اترتے ہیں اسی وجہ سے ان چیف سیلیکٹرز انزوام الحق نے ابھی تک پندرہ رکنی ورلڈ کاف سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا ہے دو سبسکراب فر مور لیتیس ویڈیو ویڈیو نوٹیفکیشن